ہم لوگ یہاں پر نیتن کے اوپر بات کریں گے اگر آپ کو نہیں پتا نیتن کون ہے تو نیتن آٹ ڈائریکٹر ہیں جنہوں نے بولی ووٹ کو بڑی بڑی فلمز دی ہیں ان کی سیٹ ڈیزائن کی ہیں یعنی بہت آٹ ڈائریکٹر ہیں پوری فلم آٹ ڈائریکٹر کا بہت بڑا کام ہوتا ہے اچھا اب انہوں نے کون کون سی فلم کی ہے اس میں سنجلیلہ بنسالی کی انہوں اور ملٹیپل فلمز کی ہیں جودہ اکبر دیو داس ہم دل دے چونکہ سنم اس کے علاوہ انہوں نے ہم کیا نام ہے وہ لف سٹوری ہے منہ بھائی کی دونوں فلمز ہیں لگان ہے اور پتہ نہیں ملٹیپل فلمز انہوں نے کی ہیں اس کے سیٹز بنائے ہیں انہوں نے بہت کچھ کیا ہے انہوں نے ابھی دو آگسٹ کو آت مہتیا کی ہے اب اس آت مہتیا کا کیا پورا سین ہے اس کے لئے آپ کو یہ ویڈیو پوری سننی پڑے گی میں ایکسپلین کروں گی لیکن اس سے پہلے کہ میں ویڈیو سٹارٹ کروں میں آپ کو اس لئے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کا انٹریسٹ بن جا اور آپ کو سمجھ آجے کیا ہے اس پورے کیس کے اندر دو لوگوں کا نام ہے ایک پینگوین پرے وار ہے ایک فٹوات والا بھائی ہے یہ اس وجہ سے سن لی جائے گا اور اسی وجہ سے میں یہاں پر بات بھی کروں گی مجھے صرف کسی نے بھی ان کے پر بات کرنے کو نہیں بولا تھا یہ ہی ہے جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ اس کے پر بات کیجئے گا اور مجھے لگا کہ میں یہ اس لئے ایکسپلین کروں کہ آپ کو سمجھ جائے کہ بولیوٹ ایک ایسا گٹر ہے جس کی اندر آپ جب چلے جاتے ہیں تو وہاں پر جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہ آپ کے اندر زہر ڈال دیتے ہیں اور وہ زہر سے آپ یا تو اپنا کو خود مار دیتے ہیں یا آپ وہاں سے مر کر ہی نکلتے ہیں وہاں سے ادروائز آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا ہے وہاں سے صحیح سالم نکلنے کا تو یہ یہاں پر بات کرنا کیوں ضروری ہو میں فٹپات والے بھائی کا نام بھی یہاں کیوں لے رہی ہوں وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے فٹپات والے بھائی نے ان کا کریئر جو ہے تباہ کیا برباد کیا ان کی آدماتیا کا جو ریزن ہے نتن کا وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک سو پتہ نہیں کتنے ایک سو اسی کروڑ کا لون لیا تھا جن سے لیا تھا لون لیا تھا پتہ نہیں کونسی کمپنی تھی کیا تھا ان کا نام ہے انہوں نے وائس نوٹس چھوڑے ہیں وہ گیارہ وائس نوٹس ہیں جو چار منٹ سے بیس منٹ کے بیچ بیچ کے الگ الگ نوٹ ہیں ان کی الگ الگ دیوریشن ہے وائس نوٹس کی انہوں نے اس میں کئی ساری کمپنیز اور لوگوں کے نام لیا ہیں ویقتی ہیں کئی سارے ان کے بھی نام لیا ہیں پر وہ زائی سی بات ہے کہ لوگ ڈسکلوز نہیں کریں گے اب ان کی زندگی کا جو سب سے برا پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے وہ دوہزار سولہ میں سٹارٹ ہوتا ہے جب یہ فلم سلطان کے اندر کہاں گئی فٹپات والے بھائی سے ان کیا کوئی ایشو ہو جاتا ہے کوئی ایشو ڈیفرنس کوئی ہو جاتا ہے جس میں میں پور اچھے طریقے سے اس بات کو جانتی ہوں کہ فٹپات والے بھائی کہ آگے مجان نہیں ہے کسی بھی انسان کی کہ وہ بول سکے تو اگر وہ ایشو ہوا ہوگا تو فٹپات والے بھائی کو خود ہوا ہے فٹپات والے کو اپنی ایگو سے وہ ایشو ہوا ہے یہ وہ انسان ہے جس نے اس فلم سے ہی رجید سنگھ کا سانگ جو جگھ گھومیا تھا اس کو بھی نکال دیا تھا ریپلیس کر دیا تھا یہ انسان جتنا قدمے چھوٹا ہے تو نہیں بڑی اس کی ایگو ہے یہ اس کو کوئی ایشو نہیں ہے باقی کسی سے بھی اس کی ایگو اتنی جلدی ہرٹ ہو جاتی ہے یہ اتنا چھمیا انسان ہے کہ اس کی ایگو نا یعنی جو چھوٹا سا کانچ ہوتا ہے نا اس سے بھی زیادہ باریک ہے وہ جو نہیں باریک سے کانچ ہوتا ہے بہت باریک والا یہ اس کی وہی ایگو چھن سے ٹوٹ جاتی ہے وہ شعر ہو کر تو چھن سے سپنے ٹوٹے تھے اوم شانتی میں اس کی نا چھن چھن کر کے نا وہ ایگو ٹوٹتی رہتی دو سیکنڈ میں اگر اس انسان کو اگر آپ نے تکلیف دینی ہے آپ اس کی ایگو پہ وار کریں تب اس کی جو پوری زندگی ہوتی وہ ایسی تڑپنے لگتی جیسے جلوین مچھ لی حقیقت میں تو یہاں پر کوئی بات بھی نہیں ہوئی ہوگی یقین ان کوئی چھوٹی سی بات ہوئی ہوگی جس کو اس نے اپنی ایگو پہ سوال کر لیا ہوگا جب آپ جاہل انسان ہوتے ہیں تو آپ دنیا کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے آپ اس کی اندر چھوٹے سے مزاگ کی بھی ہڈی نہیں ہوتی کہ آپ اس کو برداشت کر سکیں آپ ہر بات کو انا کا مسئلہ بنا کر لوگوں کی زندگیوں کو کریئرز کو برباد کر دیتے ہیں اور یہاں تک برباد کرتے ہیں کہ اگلا انسان یا تو آپ کے ہاتھوں مرتا ہے یا آپ اس کو کسی کے ہاتھوں مرواتے ہیں یا وہ انسان اپنی ہاتھوں اپنا گلہ گھوٹ لیتا ہے کیونکہ اس کے لیے زندگی میں جینا آپ اتنا تنگ کر دیتے ہیں کہ اس کو لگتا ہے کہ اس کا مر جانا زیادہ بہتر ہے بانزبت آپ کے سامنے رہ کر اس کا کھڑے ہو کر سروائف کرنا کیونکہ اس کو پتا سل جاتا ہے کہ جہاں آپ ہیں وہاں پر کوئی انسان سروائف نہیں کر سکتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ دوہزار سولہ اور اٹھارہ کے بیچ میں اکھا بولی ووڈ ان سے نتن سے بوائی کاؤٹ کر لیتا ہے کیوں؟ کیونکہ انہوں نے غلطی سے غلطی کر دی بولی ووڈ کے بھائی کو تنگ کرنے کی یا ان کو ایریٹیٹ کرنے کی یا کوئی بھی چیز کرنے کی تو بولی ووڈ کا جو بھائی ہے اس کو بھائی بہن کے نام پہ نہیں بھائی بولا جاتا اس کو بھائی اس لیے بولا جاتا ہے کہ وہ بھائی لوگ ہے وہ بھائی ہے تو اگر آپ کو بولی ووڈ میں سروائف کرنا ہے تو آپ کو بھائی کے گینگ میں آنا پڑے گا بھائی کا دشمن آپ کا دشمن اگر آپ اس انسان کی جا کر الگ سے ہیلپ کریں گے تو آپ کا بھی بوائی کاؤٹ شروع ہو جائے گا تو پورے بولی ووڈ نے ان کو بوائی کاؤٹ کیا جس کی وجہ سے پھر یہ ان کے کریئر کافی خراب ہو رہا تھا یہ کافی چیزوں میں سفر کر رہے تھے ان کو فلمز نہیں مل رہی تھیں صرف مراتی فلمز میں یہ تھوڑا بہت یا جو ٹیلی ویژن شوز وغیرہ تھے کیونکہ یہ ایک اور بھائی کا بڑا اچھا کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کو جب دھکا بارتا ہے تو آپ پہلے سلور گرین سے نکلتے ہیں پھر آپ سمال سکرین پر آتے ہیں پھر آپ پلیٹ فارم جو او ٹی ٹی پلیٹ فارمز ہوتے ہیں اس پر چلے جاتے ہیں پھر وہاں سے بھی وہ آپ کو چھین لیتے ہیں پھر آپ کے پاس کچھ نہیں بچتا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے علاوہ تو یہاں پر پھر کیا ہوتا ہے کہ اب آپ کی ان کی زندگی برباد ہونا شروع ہوگی ان کو کوئی کام نہیں مل رہا تھا ان کا پورا ایک بہت بڑا انڈی سٹوڈیوز ہیں یہاں پر آپ لوگوں کو اگر اس کے بارے میں نہیں پتا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو یہ یہاں پر فلم سیٹس لگتے ہیں بڑی بڑی فلموں کے جو دکبر کبھی دری لگایا اور کئی ساری فلمز کے سیٹ لگیں حتیٰ کہ بگ بوس جو سیزن فائف تھا ویسے تو بگ بوس سیزن ون سے لے کر ٹویلتھ تک لناؤولا میں ان کے سیٹ لگے تھے پر پانچ فا سیزن جو دوہزار گیانہ اور بارہ کی بیچ میں رہا اس میں جو سیٹ تھا وہ کرجت میں لگا تھا کرجت ہی میں انڈی سٹوڈیوز ہیں کرجت میں ان کا سیزن فائف لگا تھا اور سیزن فائف کے دوران پر فٹ پاتھ والے کے لیے نتن نے ایک جو ریسٹ ایریا بنایا تھا یعنی ایریا نہیں تھا وہ گھر تھا اپارٹمنٹ تھا ایک چلی لگشیوریس اپارٹمنٹ کہہ لیں اس کو کچھ بھی آپ کہہ لیں وہ انہوں نے نتن کے لیے بنایا تھا خود اپنے ہاتھوں سے ڈیزائن کیا تھا کیونکہ وہ سلمان کو اتنا ہائی رگارڈز میں رکھتے تھے تو ان کو یہ تھا کہ جس سمعے پہ وہ ویکنڈ کے وار کو شوٹ کرنے آئیں گے سلمان تو وہ ریسٹ کرنے کے لیے ان کے پاس پیریڈ ہو پیریڈ نہیں سوری کوئی سپیس ہو اب سلمان کا نورملی کیا ہوتا ہے کہ سلمان جو ویکنڈ کا وار ہوتا ہے اس کو شوٹ کرنے کے لیے پہلے نوولا کے سمعے میں وہ پھر بھی جمعے کی رات کو چلے جاتا تھا اگر اس کے پاس فری ٹائم ہوتا تھا وہ جمعے کی رات کو چلے جاتا تھا وہاں جا کر ریسٹ کرتا تھا اور پھر وہ ریکارڈ کرتا تھا سیٹرڈے اور سنڈے کا ویکنڈ کا وار سیٹرڈے کو ہی تو پورا جو اس کا پورا سیٹرڈے ہوتا تھا ویکنڈ کے بار کی دو اپیسوڈ کو ریکارڈ کرنے میں نکل جاتا تھا ٹھیک ہے وہ سنڈے کو ریکارڈ نہیں کرتا ہے جو آپ لوگ دیکھتے ہیں وہ سیٹرڈے کی ہی ریکارڈنگ ہوتی جو سنڈے کو دیکھتے ہیں اور آپ سیٹرڈے کی جو دیکھتے ہیں شام کی جو ویکنڈ کی بار کی پہلی اپیسوڈ ہوتی ہے وہ سیٹرڈے کی صبح صبح ارلی مارننگ میں وہ ریکارڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو وہ اس سارے اس سے بچنے کے لیے وہ اگر سے جمعے کی رات کو چلا جاتا تھا وہاں جا کر ریسٹ کرتا تھا نہیں بھی تو کہ وہ سیٹرڈے کو آتا تھا صبح صبح آتا تھا یعنی بہت ارلی مارننگ وہاں جاتا تھا پھر وہیں سے وہ شروع ہوتی تھی ساری ریکارڈی وغیرہ تو بیچ بیچ میں ریسٹ کرنا ریلیکس کرنا پھر اگر کسی کو اس سے کوئی کام بھی ہے کچھ بھی وہاں پر ہوتا تھا جو ایوکٹڈ کنٹیسٹنس ہوتے تھے ان سے بھی وہاں ہی بات کرتا تھا تو وہ کافی ساری چیزوں کے لیے اس کا ہر جگہ خیر ہوتا ہے ابھی یہاں پر فلم سٹی میں بھی اب چپسس کا سیٹ لگنے لگا وہاں پر بھی اس کا ہے یعنی یہ وینٹی وین کہہ لیجی لیکن وینٹی وین یہ ہے کہ وہ ڈیفرنٹ ہوتی یہ پروپر ایک اس کی حویلیس نے بنائی تھی یعنی چھوٹا سا گھر ٹائپ کا بنگلہ ٹائپ کا آپ کہہ لیجی وہ نترن نے ہی بنایا تھا تو یہاں پر یعنی میں اسی وجہ سے بات کر رہی ہوں تو یہ کرجت میں کافی سارے فلمز کے سیٹ لگے سب کچھ ہوا ابھی یہ تھیم پارک تھیم پارک بنی ہے لیکن آپ یعنی اسٹوڈیوز میں جا کر اینڈی میں جا کر میرا خالص کا ٹکیٹ ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کافی سارے فلمز کے سیٹ ہیں بہت ساری چیزیں آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہے کس طریقے سے ہیں تو یہ اس فلم اس لیے بھی یہاں پر اس کا نام ہے کہ نتن نے جہاں پر آتماتیا کی وہ اینڈیوز ہی ہیں اور جہاں پر جس جگہ پر اس نے آتماتیا کی ہے وہ اسی جگہ پر اس نے کی اس جگہ پر نہیں کی ہے لیکن وہاں سے اسٹارٹ کیا اس نے ریکارڈنگز اس نے جو گیارہ ریکارڈنگز کی وہ سلمان کی حویلی میں کی ہیں جو میگا فلور پر ہیں میگا فلور پر سلمان کی حویلی ہے سلمان کی حویلی میں اس نے وہ گیارہ ریکارڈنگز کی ہیں اور پھر وہاں سے گئے ریکارڈنگ کرنے کے بعد وہ اگلے فلور پر گیا ہے جہاں پر اس نے آتماتیا کی ہے اب آتماتیا کرنے کے لئے انہوں نے سب سے پہلے کیا کام کیا ہے کہ انہوں نے فلور پر جو یہ بور ایرو ہوتا ہے یہ انہوں نے روپ سے بنایا پھر اس میں انہوں نے جو سٹیپ لیڈر ہوتی ہے جو ایک دوسری لیڈر ہوتی وہ انہیں سٹیپ لیڈر رکھی تاکہ وہ جو سیلنگ پر روپ لٹکی ہوئی جس سے انہوں نے اپنا گلہ اپنے آپ کو لٹکانا تھا اس پر وہ چڑھ سکے تو چڑھنے کے بعد وہ پھر جیسے لوگ کرسی کو یوز کرتے ہیں انہوں نے سٹیپ لیڈر کو یوز کیا تھا وہ اس بور ایرو کے بیچ میں رکھی ہوئی تھی پھر یہ لٹکتے ہیں اور وہاں پر ان کی یہ آتماتیا کر لیتے ہیں اب یہاں پر بور ایرو نورملی کیا ہوتا ہے جب آپ کا کوئی ٹارگیٹ ہوتا ہے نا آپ نے کسی کو ماننا ہے تو آپ بور ایرو سے مانیں گے تو آپ کا ٹارگیٹ ہے نا ماننا والا انسان آپ نے فلم سے بھی دیکھا اگر لوگ اکثر جو دیوار پر وہ ٹارگیٹ لگے ہوتے ہیں اس پر لوگوں کی تصویر لگا کر ایروز پھیک رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے میں سے ماننا ہے تو انہوں نے اس تیز کو یہاں پر کیونکہ یہ آٹ ڈائریکٹر تھے نا تو ان کا ذائسی بات ہے مائنڈ بھی اس طریقے سے تھا انہوں نے پورا سین کریئٹ کیا ہے یہاں پر لوگوں کیلئے کہ جو اگر فورنسک والے آئیں جو کے خیرے بھی آلڈی وہاں آ بھی چکے وہ سمجھ جائیں مسئلہ کیا ہے کہ ان کے سین کو ان کا بھی جو سینہ وہ برباد ہو جائے گا یہ چھوڑ کر گئے کلوز ہر جگہ چھوڑ کر گئے تو سب سے پہلے تو انہوں نے یہ بتایا کہ میں ٹارگیٹ ہوں کس کا ٹارگیٹ ہوں سلمان کی حویلی میں انہوں نے گیارا ریکارڈنگز کی تو سلمان کا ٹارگیٹ ہوں ایک اور یہاں پر اگر یہ وہ اور ایرو دیکھا جائے تو یہ کس پولٹیکل پارٹی کا یہاں پر سمبل ہے الیکشنز کا کوئی براؤنیو پوائنٹس نہیں ہے اگر آپ پہچاننے تو یہ یہاں پر وہ ایرو بناتے ہیں جس کا مطلب دیکھیں یہاں پر بہت سارا ہو سکتا ہے بولیوٹ جو ہے وہ مہاراشترا کے اندر ہے مہاراشترا کے اندر کونسی پولٹیکل پارٹی ہے جو لیڈ کرتی ہے ٹھیک ہے وہ کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے وہ ہڑ جاتے نہیں ہوتا لیکن سٹیٹ گورنمنٹ نارملی کس کی رہتی کیا رہتا ہے تو اب جب بھی بولیوٹ کو کوئی بھی دھندہ گندہ کرنا ہوتا ہے یا اگر پولٹیکل پارٹی اس کو کرنا ہوتا ہے تو وہ بولیوٹ کا ہلپ لیتے ہیں بولیوٹ کو کرنا ہوتا پولٹیکل پارٹی کی ہلپ لیتے ہیں جو بھی سٹیٹ گورنمنٹ ہوتی ہے یہ سب ایک دوسری کے پچھ پارڈے جو ہیں وہ صاف کرتے رہتے ہیں ان کا یہی کام ہے دنیا میں لوٹا پانی ختم ہو گیا ہے ٹیشیوز ختم ہو گئے یہ ایک دوسری کی اپنے ہاتھ سے صاف کرتے ہیں پیچھے سے اب اس میں کیا ہے کہ یہاں پر فٹ پاتھ والے بھائی کو اپنا زیادہ انوالف نہیں کرنا ہے نام چیزوں میں نہیں کرنا ہے انہوں نے پولٹیکل پارٹی کیونکہ جو نام گیارہ ریکارڈنگز میں چھوڑکے گئے اس میں سے بہت سارے نام اس پارٹی کے اندر سے بھی ہیں پھر وہ کمپنی کے بھی ہیں ان کے بھی ہیں جنہوں نے ان کو لون دیا ہے اور جنہوں نے ان کو لون دیا ہے ان کا بھی لنک جو ہے وہ اس پارٹی سے بنتا ہے ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں سے تو کچھ نہ کچھ ایشو تو چل رہا تھا اور دوہزار سولہ سے اٹھارہ کے بیچ میں ان کی لائف برباد ہونا شروع انہوں نے لون لیا پھر وہ دوہزار بیس کی فیبرری میں انہوں نے ایک سو ایک سو نہیں ساری اسی کروڑ کا لون جو ہے وہ انہوں نے چکا دیا تھا بی بی وہ ایک سو دو کروڑ ان کے باقی رہتے ہیں لیکن وہ انٹرسٹ کی وجہ سے دو سو پانچ کروڑ یا دو سو پچاس کروڑ پہ پہ پہنچ گئے جو یہ نہیں چکا پا رہے ہیں نتن نہیں چکا پا رہے تھے زہاری سی بات ہے کہ جب آپ کے پاس کام نہیں ہے آپ کو چیزیں نہیں مل رہی ہیں بولی وڈ نے آپ کو بوئی کٹ کیا تو آپ کیسے سروائف کریں آپ کیسے پیسہ کمائیں گے کیا کریں گے اس کے باوجود بھی وہ کوشش کر رہے تھے لیکن جب نہیں ہو رہا تھا تو ان کے پر پریشر ڈالنا شروع کیا کوئی نہ کوئی چیز کا پریشر ڈالا ہو سکتا ہے کہ کئی ساری چیزیں ان کے ساتھ ہوئی ہوں تو انہوں نے آتماتیہ کرنے کا فیصلہ کلی ہے لیکن یہ آتماتیہ خالی ایسی نہیں انسان کرتا ہے کہ لاؤ بھئی ہم جا کر رسی سے لٹک جائیں کیونکہ ہم پیسہ نہیں چکا پا رہے ہیں ہم اداری نہیں اتار پا رہے ہیں اس کے پیچھے کئی سارے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے لوگ آپ کو پش کرتے اس لیول پر اس پوائنٹ پر کہ آپ آتماتیہ گر گزرتے ہیں ورنہ زندگی میں ہم سب ہم سب نے کسی نہ کسی پوائنٹ پر آتماتیہ کا سوچا ہوگا پر ہم نے کی نہیں ہوگی جتنا یہ لگتا ہے نا سوچنے میں کہ بھئی وہ کمزور انسان تھا تو اس نے جان دے دی یہ کرنے والا انسان بہت مضبوط اور سٹرونگ ہوتا ہے کیونکہ آتماتیہ کے سمئے پر آپ ڈر کر بھاگ جاتے ہیں آپ ڈرنے لگ جاتے ہیں آپ کو ایک دم ہوش آ جاتا ہے جو لوگ گھر گزرتے ہیں نا آتماتیہ ان کے اندر ایک الگ لیویل کا بھی جگرہ ہوتا ہے کیونکہ آپ اپنی جان ایسی ہی نہیں لیتے ہیں آپ سوچیں کہ آپ کو کیا اس وقت فیل ہو رہا ہوگا کہ آپ کے آگے پیچھے دلدر اور کھائیے صرف اور آپ بیچ میں کیا اس انسان کی زندگی کا جو سرکل ہوگا انہوں نے اتنا ٹائٹ کر دیا ہوگا کہ اس کو کوئی ان کو آپشن نہیں دکھ رہی ہوگی انہوں نے اپنے ساری چیزوں کو کر کے دیکھ لیا ہوگا ان کو نہیں سمجھ آ رہا ہوگا کہ میں کیا کروں میں اس کرزے سے کیسے نکلوں اور ان کو کام بھی نہیں مل رہا ہوگا تو انہوں نے فٹپات والے بھائی نے اور جو یہ بوو والے بھائی ہیں ٹائگمن پریوان ہیں ان دونوں نے یہ میک شور کیا ہوگا کہ اس انسان کو کچھ بھی نہ ملے تاکہ یہ انسان اپنی جان لے دے اور ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف اسی چیز کے لیے ہوگا ممکن ہے کہ سای سی بات ہے جب یہ لوگ اتنے بڑے بڑے فلمز میں اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ان کو بہت ساری چیزوں کے راز بھی پتا ہوتے ہیں گو سکتا ہے کہ کوئی چیز ان کو پتا ہو تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس کے مسئلے میں اتنا فساد ہوگی یہ ختم ہو جا مر جائے اور بہت ممکن ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہو جب یہ ان کے ساتھ پرابلم کر رہے تھے لوگ ان کے لیے زندگی کر رہے تھے تو اکثر لوگ تھوڑا بہت دھمکی کی بھی پوائنٹ پر اتر آتے ہیں ماسوم سی دھمکی دے دے کہ بھائی ہمیں کچھ پتا ہے ہم یہ کر دیں گے اگر تم لوگوں نے ہمیں تھوڑی سی تو مجھے سانس لینے دو مجھے کچھ تو کرنے دو ہو سکتا ہے انہوں نے کسی نہ کسی بات پر دھمکی بھی ان کو کہیں جا کر دی ہو کسی نہ کسی کو تو وہ بات بھی ان لوگوں تک پہنچ گئی ہوگی فٹفات والے بھائی تک اور وہ جو بھو والے بھائی ہیں دونوں کہ یہ کچھ نہ کچھ ہمارا نکال نہ دیں بول نہ دیں تو اس لیے بھی انہوں نے کوشش کی ہوگی کہ وہ میٹر نہیں کرتا دو سو کروڑ دو سو پانچ کروڑ وہ تو کوئی بھی اتار دے گا وہ پینٹ جتنے بھی نہیں ہوتے ہیں وہ کیا کریں گے وہ کہیں گے اس کی جان لے دو اس کو ختم کرو اس کو ویسی پتا ہے اس کی لائف برباد ہے اس کو اتنا پریشر کرو اس کی اتنی زندگی برباد ہو تباہ کرو کہ یہ انسان خود ہی آ کر اپنا آپ کو مار دیں یعنی ہمیں ماننا بھی نہ پڑے یہ بندہ مر بھی جائے لیکن کیا یہ بندہ خود مر ہے نہیں اس کو مروایا گیا یعنی مار اس کو اتنا پوش کیا گیا اتنا پوش کیا گیا کہ اس نے کر دیا ہے تو یہ تو لیگل کیسز ہے بائی لائز یہ کیس بن بھی سکتا ہے ابیٹمنٹ کا تو اس کی وجہ سے یہاں پر کیا ہوگا کہ یہ اب جو انہوں نے پورا سین کریئٹ کیا انہوں نے سب کچھ کیا انہوں نے بہر ایرو بھی ڈالا انہوں نے وہاں پر ریکارڈنگز بھی کی ریکارڈنگز میں بھی انہوں نے نام دیئے بہت ساری چیزوں پر انہوں نے بات بھی کی ہوگی جو آپ لوگوں کو نہیں دکھے گی وہ ایف سی بی آئی کے پاس چلی جائے گی سی بی آئی اس کو اپنے پاس رکھے گا سنبھال کر وہاں سے وہ ڈسٹروئی ہو جائیں گی چیزیں کیونکہ وہاں پر انسان آخری سمیں پہ جب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب میں مر رہا ہوں تو وہ جھوٹ کچھ بھی نہیں بول کر جاتا ہے وہ سچ بول کر بینہ ڈرے ندر ہو کر سب کے نام لے کر گیا ہوگا سب چیزیں بول کر بتا کر گیا ہوگا اپنی حیات کے بارے میں اپنی زندگی کے بارے میں سب چیزوں کے بارے میں وہ بول کر گیا ہوگا پر کیا ہے کہ وہ چیزیں آپ لوگوں کو ملیں گے نہیں پتہ نہیں چلیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ان کو اس پوائنٹ پر کس نے پش کیا پر یہاں پر جو لنک ہے دوہزار سولہ کا اچھا سوشانت کی بھی لائف میں جو پرابلم کریٹ کرنا شروع کی تھی فٹ بات والے مہائنے جس کے پر میں نے کافی ساری ویڈیوز بھی کی تھی وہ بھی دوہزار سولہ سے ٹائمز کا برباد انہوں نے شروع کیا تھا اور سوشانت تھا اس کا بھی دوہزار سولہ سے اٹھارہ تک بہت برا ٹائم رہا تھا وہی سے بولی ووڈ نے بائی کارٹ کرنا شروع کیا تھا میرے خیال سے اس کے بعد اس نے کوئی شوٹنگ بھی نہیں کی ہے شاید اگر میں غلط نہیں ہوں مجھے یاد نہیں ہے بھی تو کیا کہتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ لیجئے یعنی ایک ساتھی دونوں کی زندگی خیر ایک دوسرے سے تو نہیں جڑی ہوگی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک ساتھی سب برباد کرنے پہ یہ لوگ ایک دوسرے کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے جب وہ ایک کیس اس پر دیکھ رہے تھے سوشانت والا تو دوسرے تیسرا چوتھا جو کیس ہوں گے وہ بھی یہ لوگ سب دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کے ایک ساتھی کر رہے ہوں گے کہ لا اس کو بھی نپٹا اس کو بھی نپٹا اس کی بھی زندگی پر بات کرو اس کی بھی کرو یہ بھی کرو فلانہ کرو سب ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ جو سارا سلسلہ ہے نیتین کا بے شک انہوں نے آدماتیا کی ضرور اپنے ہاتھوں سے ہے پر اس رسی کو رسی کس نے ان کے لئے ٹانگی ہے نا یہ سوال یہاں پر بہت بڑا ہے کہ وہ رسی اصل میں کس نے مجبور کی کہ وہ یہاں پر ٹانگ سکیں انہوں ٹانگ کر اپنے آپ کو مارا یہ سب کچھ کیا یہ سارے سوال ہیں تو یہ بتا کر گئے ہیں یہ سلمان کی حویلی بور ایرو گیارہ ریکارڈنگز ہر چیزوں کا نام سسٹم کا نام پھر انہوں نے آخر میں بنتی بھی کیے کہ مجھ سے میرا یہ سٹوڈیو نہ چھینہ چاہے اس میں ان کے فائنل رائٹس بھی در ہی ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے سٹوڈیو کو مت چھینے گورنمنٹ اس کو ٹیک آور کر لے یعنی گورنمنٹ اس کو بنا لے کیونکہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہاں پر انڈیا کے اندر بھی لوگ آئیں جیسے یونیورسل سوڈیو کی ٹورز ہوتے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے ایلے وغیرہ میں تو یہ اس چیز ان کا جو جو کانسپ تھا اس چیز کو بنانے کا وہ یہی تھا کہ لوگ بولیوڈ کو آ کر یہاں پر ٹور کریں کتنا ٹورس جو ہے انڈیا آتا ہے کتنے لوگ بولیوڈ کی فلمز دیکھتے ہیں جو انڈیا نہیں بھی ہوتے تو وہ اس طریقے سے یہ اچھا ہوتا ہے انڈسٹری کے لیے چیز اچھی ہوتی تو یہ وہ چیز کرنا چاہ رہے تھے تو اب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو نیو ٹیلنٹ ہے اس کو موقع ملے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نیپو ٹیلنٹ کو یہ یہ انہوں نے کہا یہاں پر جو نیو ٹیلنٹ اس کو موقع ملے اور ان کو یہاں پر جو ہے ان کے لیے کام کیا جائے تو یہ اب انہوں نے اپنی جان تو دے دی اچھا ایک اور چیز کیونکہ ہم انڈی سٹوڈیوز ہی کے اوپر بات کر رہے تھے کیونکہ ان کے فائنل رائٹس جو ہیں انڈی سٹوڈیوز میں ہوئے جو چیز مجھے بہت عجیب سی لگی وہ یہ لگی کہ انہوں نے کتنی فلمز میں کام کیا لوگوں کے لیے انہوں نے سیٹس لگایا سب کچھ کیا یا آر ڈائریکٹر ہے جو بھی پورے بولیوڈ میں سے صرف چار لوگوں کو شرم آئی وہ مو اٹھا کر آئے جس میں سے آمیر خان ہے سنجلی لبھنسالی ہے وہ کیا نام ہے اس کا کیا نام ہے اس کا اے جی اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کیا نام ہے اس کا بڑا بندہ ہے وہ اسی آت نہیں آرہا کیا نام ہے اس کا میرے نام میں اس کا خیر بھول گئی ہوں اور دوسرا وہ جو فیشن فلم تھی نا اس کا جو بندہ ہے جس نے فیشن فلم بنائی باقی ساری بھی ایسی فلم بناتا رہتا ہے وہ بھی خیر بندہ بڑا گھٹی ہے اس کے پر بھی ریپ کی کئی سارے ملٹیپل کیسز ہیں تو یہ چار لوگوں کے علاوہ پورے بولیوڈ میں سے کسی کو بھی شرم نہیں آئی کہ ایک انسان اب جا رہا ہے کہ اس کی زندگی ختم یعنی اب ختم سب معاملہ ختم پر کیوں نہیں آرہے کیونکہ وہ جو چھمیاں ہیں باربی ابھی کسی نے ریسنٹلی ٹویٹر پر ان کو باربی بولا میں بڑی اس لقب سے سہمت بھی ہوں یہ چھمیاں جو ہیں باربی چھمیاں ابھی پینک 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 کر ٹراؤزر پینک کر گھوم رہی تھی اس کی ارباس کی بردے کے اوپر تو ان کا دل نہ ٹوٹ جائے کانت سے باریک جو دل ہیں وہ نہ ٹوٹ جائے تو یہ یہاں پر پورا بولیوڈ صرف ان کی وجہ سے نتین کو فائنل ریسپیکٹس بھی پیہ کرنے نہیں آیا ہے یہ آپ سوچیں کتنی عجیب سی بات ہے انہوں نے ہر آپ ان کی ویکی پیڈیا دیکھیں نتین کی انہوں نے کونسا ایسا انسان نہیں ہوگا بولیوڈ کا بڑا جس کی فلمس پہ انہوں نے کام نہیں کیا ہے پر ایک بھی انسان نہیں آیا تو یہاں پر آپ دیکھیں بولیوڈ کتنا سلفش ہے اپنے مقصد کو سیف کرنے کے لیے وہ ایک انسان کو دیکھنے بھی نہیں جا رہے اس کو ریسپیکٹ بھی پیہ کرنے نہیں جا رہے اگر ان کے اوپر نہ ہوتا نتین کی اوپر نہ ہوتا تو کیا ان کی فلمز اتنی خوبصورت لگتی ہیں یہاں ہوتا ہے نہیں پر یہ گھٹیا لوگ ہیں یہ لوگ اتنے سلفش لوگ ہیں پورو جو بولیوڈ ہے وہ اتنا سلفش ہے کہ وہ اپنے فائدے کو رکھنے کے لیے وہ دوسرے کا مو بھی نہیں دیکھنے جائیں گے ایک انسان ختم گتے بھٹے یعنی ساری چیزیں ختم ہو گئیں پر نہیں جانا تمہیں کیونکہ وہ چھمیاں جو ہیں ان کا دل نہ ٹوٹ زیتنا شاروخ کا نہیں ٹوٹا تھا وہ کیا تھا اوم شانتی میں دل ٹوٹ رہا تھا کیا ٹوٹ رہا تھا وہ گارہ نہیں تھا جو بھی سپنے تھے چھن سے جو ٹوٹے جا رہے تھے یہاں پر فٹبات والے کی ایگو ٹوٹتی رہتی کانت سے بھی باریک اور ایگو اس کی ایک اور چیز جو مجھے بہت عجیب سے لگی میرا دل بڑا دکھی ہوا دیکھ وہ یہ چیز تھی کہ یہاں پر مجھے ساری بلر کرنا پڑا ہے کیونکہ جو کیا نام ہے ان کا کیا نام ہے ان کا یوٹیوب والوں کو موت پڑھنے لگ جاتی ہے تو یہاں پر یہ چھن سے کیا ہے ساری استقصالاللہ یہ جو میت ہے بیٹی کندھا دے رہی تھی تو مجھے نہیں بتا ان کی نیتن کے بیٹے ہیں اینکے نہیں ہیں مجھے بہت عجیب سی بات لگی بہت دل بھی ٹوٹا اور سوچیں چھوٹی بچی جو ٹینیجر بھی نہیں ہوگی یا ہو سکتا ہے ہو ٹینیجر کیونکہ نیتن خود جو ہیں وہ ابھی ففٹیز کے آخر میں تھے ابھی ان کا بلکہ نو آگسٹ کو جنم دن بھی ہوا ہے دو کو وہ گئے ہیں نو کو ان کا جنم دن تھا یعنی سوچیں اسی مہینے میں وہ بیچارے پیدا بھی ہوں اور اسی میں ان کی مرتیو بھی ہوئی ہے تو یہاں پر بیٹی کندھا دے رہی ہے بیٹی اتنی دکھی ہوئی بھی پتا چل رہا ہے آپ دیکھیں یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ وہ کوئی بولیوڈ میں سے نہیں آیا بے شک ٹھیک ہے کہ یہاں پر جو فائنل رائٹس لوگ تھے سب کچھ تھا پر بیٹی کے پر کیا گزر رہی ہوگی اتنی چھوٹی عمر میں اپنے باپ کو اپنے گندے پر لے کر جا رہی ہے سوچنے والی بات ہے کتنی پینفل چیزیں ہوتی ہیں یہ لوگ مو اٹھاتے ہیں کسی کی زندگی کو کسی کی کریئر کو برباد کر دیتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس سے جڑے لوگ کتنی چیزوں پر ان کے ساتھ کیا ہوگا اور یہ بال صاحب تھاکرے کا یہاں پر جو شکل ہے وہ اسی وجہ سے میں نے رکھی تھی کہ کرجت میں کس کا فام ہاؤس ہے کس کا ہے اور انڈی سٹوڈیوز بھی کرجت ہی میں تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے سوچنے والا اور یہاں پر اس پارٹی کس پارٹی کا لیں گے یہ بھی سوچنے والی بات ہے اور ایک اور چیزیں یہاں پر اسی پارٹی کے اگر ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں تو انہوں نے جو اپنی گیارہ ریکارڈنگ سلمان کی حویلی میں انڈی سٹوڈیوز میں بیٹھ کر کی ہیں ان کی گیارہ ریکارڈنگ میں پہلی ریکارڈنگ کے جو پہلا کلپ ہے اس کی جو پہلا بالکل بائٹ ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے جہاں پر یہ کہتے ہیں کہ لال باگ کے راجہ کو میرا سلام یہ پرنام بھی کہہ سکتے تھے انہوں نے سلام شبدیوز کیا جو مسلم لوگ بولتے ہیں ایک دوسرے کو گریٹ کرنے کے لئے اب یہ سلام کا جو مطلب ہے وہ ضائعی سی بات ہے کسی مسلم انسان کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی جو پورے کیس میں کوئی مسلمان انسان انوالفڈ ہے وہ کون سا مسلمان انسان انوالفڈ اگر مسلمان کا اگر آپ موہ ہٹا دیں تو سلمان بنتا ہے تو خیر انہوں نے اس سینس میں نہیں لیکن یہاں پر اگر بولیوڈ کے انہوں نے کوئی مسلم ہے لوگ بیش ہے کہ یہ پریکٹس نہیں کرتا یہ مسلم ہے نہیں ویسے نام کا ہے ضرور لیکن ہے نہیں جس کو سمجھ رہے ہوں گے بومبے میں لالباگ جہاں پر چول کا ایریا ہے وہاں پر یہ اصل میں اس چیز سے ریلیٹڈ ہے نہیں گنیش سے ریلیٹڈ ہے نہیں اور اس کو لوگ گنیش کی طرف لے کر جا ضرور ہیں ان کی سین میں اصل میں تو ہے وہ بلکل وہ چیز گنیش سے ہی ریلیٹڈ ہے لیکن ان کے سین میں یہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے چول کا جو آپ لوگوں کا ایریا ہے وہاں پر ایک بھائی ہے جس کو وہاں کے پورے چول کے ایریا ہے جو لوگ ہیں وہ اس کو لالباگ کا راجہ بھولتے ہیں وہ بھائی لوگ ہیں وہ دون ٹائپ کا وہاں پر انسان ہے وہ جو پورا آپ لوگوں کو جو چول کا جو ایریا ہے نا اس کو جو کنٹرول کرتا ہے وہ لالباگ کا راجہ اس کا نکنے میں تو یہ اس چیز سے ریلیٹڈ ہے وہ کس کا بندہ ہے وہ کس پولٹیکل پارٹی کے لئے کام کرتا ہے اس پولٹیکل پارٹی کے لئے براؤنی پوائنٹس نہیں ہے اگر آپ کیا اس کر سکے یہ پر اس پولیٹیکل پارٹی کا بھائی تو ہے لیکن ویسے وہ پورے بومبے کا بھائی نہیں ہے یہ مہراشترا کا بھائی نہیں ہے وہ صرف اس ایریے کا ہے جو چول کا جو لال باغ ہے ادھر کا وہ راجہ ہے ادھر کا وہ بندہ ہے وہ کام کرتا ہے ان کے لئے کرتا ہے تو ان سے پاور میں چھوٹا ہے لیکن ان کے لئے کام کرتا ہی نہیں آپ یہ کہہ لیں کہ ان کا بھائی ہے ان کے لئے کام کرنے والا لئے کام کرتا ہے یعنی ان کا ہی بندہ ہے وہ ممکن ہے کہ اس بندے کے ان کے اوپر پریشر ڈلوائے ہوگا یعنی نیتن کو سمجھ آگئی کیا چیزیں ہو رہی کیا نہیں ہو رہی ہیں تو وہ جو سلام یعنی وہ جو بات کی گئی وہ لنک جو جو جوڑا آگیا ہے وہ انہی دو لوگوں سے جوڑا آگیا ہے ایک سلام سے یعنی مسلمان کسی انسان سے وہ کون ہے سب کو پتا ہے اور یہ ایک پولٹیکل پارٹی سے انہوں نے یہاں پر جوڑا ایک اور چیز ہے جو آخری چیز مجھے سمجھ نہیں آئی جو ان کی ساری گیارہ ریکارڈنگ کی جو آخری ریکارڈنگ ہے یعنی الیونت ریکارڈنگ الیونت آور ہوتا ہے نا زندگی کا آخری انہوں نے گیارہ ریکارڈنگز بھی بڑے اس سے چھوڑی ہیں کہتے ہیں نا آخری جو ساتھیں ہوتی ہیں وہ الیونت آور کے لائے جاتا ہے زندگی کا تو وہ گیارہ ریکارڈنگز بھی ہیں اور اس کا جو آخری بلکل آخری ان کی زندگی جو ان کی موہ سے بلکل آخری لفظ نکلیں وہ یہاں پر نکلیں کہ جو لائن ہے آخری والی بلکل آخری والی وہ کیا ہے یعنی اس کا کیا مطلب ہے یعنی مطلب مجھے پتا ہے کہ کیا ہے یعنی مجھے اتنی ماراتی ضرور سمجھ آتی ہے وہ نہیں مجھے ٹرانسلیشن نہیں چاہیے یہ ٹرانسلیشن مجھ آتی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی یعنی اگر مجھے اس کا exact مطلب سمجھ آ جائے تو میں آپ کو شک بتا بھی دوں کہ اگر یہ کسی چیز کی طرف ہنٹے کے نہیں ہے لیکن یہ کسی چیز یہ کوئی religious چیز ہے اس وقت سے میں اس کو زیادہ کر نہیں رہی وہ لال باہ والی بھی جو چیز ہے جس میں انہوں نے بات کی جو انہوں نے سلام بھیجا ہے وہ بھی religious چیز ہے ضرور لیکن اس کیس میں نہیں ہے تو میں نے اس کو بتا دی ہے کہ اس کا اصل پیچھے مطلب کیا ہے اس کی background ان کے اس کیس میں کیا ہے وہ تو میں نے یہ explain کر دی مجھ اس کا سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس چیز سے کوئی link ہے کیونکہ انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کے starting بھی start کی ہے ختم بھی انہوں نے کسی وجہ سے کی ہوگی کوئی hint ہوگی کیونکہ انہوں نے ہر چیز create کی انہوں نے اپنا bow اور arrow بھی create کیا سب کچھ کیا یہ کچھ نو کچھ نشانیاں چھوڑ کر گئے ہیں تو یہ آخری line کیا اور یہ کیوں بتات بھی دی گئی ہے آپ لوگوں کے پاس بھی ہے کہ دیکھنے میں لوگوں کو یہ لگے کہ یار یہ وہ بندہ شہدھارمک تھا ہے جو بھی تھا تو یہ اس sense میں ہے ایسا کچھ بھی اس کے پیچھے کوئی reason نہیں ہے لیکن لال باق کا میں نے reason بتا دی اس کا مجھے آخری line کا سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ جو یہ یہ چیز ہے مراتے کی جو آخری line ہے یہ پاؤں والی جو بھی چرن والی یہ مجھے آپ لوگ بتا دی جائے گا کہ اگر اس کا کوئی اور مطلب ہے تو پھر میں اس کو نا آپ لوگوں کو بتا دوں گی کہ اس سے کچھ related کوئی چیز نکلتی کہ نہیں نکلتی مجھے ایسا سمجھ نہیں آ رہا ہے تو میں اس topic کو touch نہیں کر رہی یہاں پر یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ کوئی چھوٹا موٹا چیز نہیں ہے یہ ایک انسان ہے ایک جاگتا وہ ایک زندگی والا انسان ہے جس کا پورا گھر پریوار تھا وہ اس point پر آیا ہے کہ اس نے آتماتیا کر لیے تو یہاں پر سوچی کہ لوگ تو involved ہیں بے شک انہوں نے اصل میں جا کر physically اس کے گلہ نہیں دھمایا یا اس کو لٹکایا نہیں ہے لیکن انہوں نے مجبور ضرور کیا اس کے لیے لاکر وہاں پر لیڈر بھی رکھی ہے اور رسی بھی لٹکائی ہے کہ اگر تمہیں کچھ نہ ملے تو تم یہاں پر پھندہ لے کر لٹک جانا مر جانا وہ اس کے لیے وہ بھی چھوڑ کر گئے تھے وہاں پر اس کے طور پر کیا ہوتی ہے دھمکی کے طور پر وہ کئی سمیں تک پڑھی رہی ہے وہاں پر جو اس نے پھندہ لٹکایا جس پھندے میں انہوں نے لٹک کر اپنی جان دی ہے وہ پھندہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے نہیں باندھا تھا ان کی لیے دھمکی کے لیے کوئی لگا کر گیا تھا نیچے سلی بھی رکھ کر گئے تھے جو سٹیپ لیڈر تھی چھوٹی جو ہوتی ہے وہ رکھ کر گئے تھے تو وہ دھمکی تھی کئی ٹائم تک وہ رہی ہوگی اس کے لیے اکثر جو ہنٹرز ہوتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں کہ اگر تم نہیں پے کر پائے یا کچھ نہیں کر پائے تو خود اپنی جان لے لینا ہے منہ ہم تمہاری جان لے لینا ہے تو وہ یہ وہ چیز ہوتی ہے یہ خود دات مہتیاں نہیں کر رہے تھے ان کو مجبور کیا گیا تو یہ بھی بہت سوچنے والی بات ہے ان کو دی اینے چیک کرنا چاہیے پروپر وہ جو رسی ہے اس کو پروپر جو ایف ایس ایل ہوتی ہے اس میں بھیجیں جو فورنسکی لیب ہوتی ہے اس میں جا کر بھیجیں اسے دیکھیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے کس کا ڈی اینے ہے کیا ہے وہ تو ظاہی سی بات ہے کہ اب جب پورا ملے میں سب لوگی ملے میں تو کیا چیز ملے گی ایک اور چیز میں یہاں پر مجھے نہیں پتا میں نے بات کی یہ نہیں کیونکہ میرا خداچکل مائن تھوڑا سب سے ترکیش میں ترکیش بھادشاہ میں ایک مہاورہ ہے ہم بھولتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا قاتل آپ کے جنازے میں سب سے پہلے آپ کو سلام کرنے آتا ہے یعنی یہ تو میں آپ کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے بتا رہا ہوں مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مارنے والا انسان ہوتا ہے وہ اپنے گلٹ کے چلتے ہیں آپ کے جنازے پر سب سے پہلے پہنچے گا تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ یہ بندہ گلٹی ہے تاکہ لوگ کو لگے ارہی یہ تو سب سے پہلے آیا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر اس نے مارا ہوتا ہے مو چھپائے چھپائے پھر رہا ہوتا تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ اصل میں جن کا گلٹ ہوتا ہے ان کو سب سے پہلے لے کر جاتا ہے تو آپ کو جنازہ یا میت جو بھی آپ کا ہوتا ہے اس پر سب سے پہلے پہنچا ہوتا ہے آپ کا قاتل یا تو اس نے آپ کو مروایا ہوتا ہے یا اس نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے مارا ہوتا ہے تو یہاں پر ایک ناج شندے جو صاحب ہیں وہ اجت پوار کے ساتھ آئے تھے اجت پوار کے ان سی پی کے ہیں لیکن ایک ناج شندے کس پارٹی کو بلونگ کرتے ہیں اس کے لئے بھی کوئی براؤنی پوائنٹس ہے نہیں اگر آپ گیس کرنے کے کس پارٹی کو بلونگ کرتے ہیں تو یہ اس پارٹی کے بندہ وہاں پر سب سے پہلے جے جے ہسپٹل جاتے ہیں اجت پوار کے ساتھ ان سی پی کے جو ہیں اور اچھے شرط پوار کا نام بھی نا اس کے سوشاند کے کیس میں بڑا رہا تھا تو یہ دیکھ لیجئے یہاں پر وہ ان سی پی کے کہاں گئے ہیں وہ بھاگ گئے ہیں یہ کہاں گئے ہیں یہ دونوں اور ابھی نا ایک ناج شندے کا نام ابھی بھی ریسنٹلی کچھ ہوا ہے انڈیا مجھے یاد نہیں آرہا میں کوئی چیز دیکھ رہی تھی ہم اس کو چیک کر رہے تھے تو اس میں ان کا اندر سے نام نکل کر آیا تو مجھ بھی یاد نہیں آرہا میں چیزیں تھوڑی آج کل بھولی ہوں میں خود بہت افسیٹ ہوں اور عجیب سی بات ہے کہ میں اس ٹاپک کے پر ضرور بات کرتی میں پہلے کرتی مجھے کنی بھی تھی میرے ساتھ بھی دو آگسٹ کی رات کو کوئی ایسی چیز ہوئی ہے کہ میں بلکل ٹوٹ گئی ہوں آپ لوگوں کا میں بھی نہیں کر سکتی میں کروں گی بات میں کروں گی لیکن میں ابھی اس پر بات بھی نہیں کرنا چاہی میرا دل اتنا ہلا گا سکو لے کر میں اس وقت بہت بری سٹیٹ میں بہت بری پوزیشن میں ہوں اور میں کہیں پر بھی نہیں ہوں میں اس وقت کسی بھی جگہ پر نہیں ہوں میں کسی جگہ پر ہوں آپ جانتے بھی نہیں میں کہاں پھ�ا ہوں میں بھاگ گئی ہوں کہیں پر تو میرے ساتھ ایک بہت خطرناک چیز ہوئی ہے میرے لئے یہ مہینہ ویسی بہت بھاری ہے اگر آپ لوگوں کو اندازہ ہو تو کس وجہ سے کس وجہ سے نہیں یہ دو سپٹیمبر کی صبح میں جاتے ہیں اور میرے ساتھ جو چیز ہوئی ہے دو سپٹیمبر نہیں ساری دو آگسٹ کی صبح میں یہ گئے ہیں یعنی چار سے چھ بجے کا ٹائم جو ہے فارنس اکوالنگ دیکھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی جو پوست مارٹم کے بعد ہے وہ دو سے ساری چار سے چھے کے بیچ میں ان کی ہوئی ہے جو ملتی ہوئی ہے اور میرا اسی دن کی رات میں جو ہے میرے ساتھ کچھ بہت بڑا ہوا ہے میں اتنی ٹوٹی میں ہوں میں ایسی وجہ سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میں آگسٹ میں کوئی ویڈیوز نہیں کرے دو تین میں نے کی یہ مشکل سے پورے مہینے میں بھی تک میرے اندر ہمت ہی نہیں بچی ہوئی مجھے سمجھ ہی نہیں آرہا میں کیا تو خیر وہ بہت الگ چیز ہے جو ہوئی ہے مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا خیر ہم بند کرتے ہیں اس ویڈیو کو یہاں پر میرا دل پھر سبھاری ہو رہا ہے تو میں اس وجہ سے آج کل بات بھی نہیں کر رہی میں کچھ بھی نہیں کر رہی میں بہت اپسیٹ ہوں بہت شدید والی اور وہ پھڑے سے ریلیٹڈ نہیں ہے وہی کلک چیز ہے وہ تو سو شانت رمیزہ وہی کلک چیز ہے یہ کچھ اور ہے میری پرسنل فیملی میری فیملی سے ریلیٹڈ ہے یہ کوئی چیز تو خیر چھوڑیں بات میں بات کریں گے اس کے پر ہوں ہم بند کرتے کیونکہ مجھے اس وقت اپنا ڈپریشن شروع ہو گیا ہے تو آپ لوگ کو خیر سمجھ آگئی یہ ساری بات کیا ہے میں ضرور کرتی میں بھول گئی تھی یعنی بھول نہیں گئی تھی مجھے بات کرنی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ دو بڑے لوگوں کی انوالمنٹ تھی سلطان کے ٹائم سے دو ہزار سولہ پھر اٹھانہ پھر دو ہزار بیس میں پھر وہ کرجت فارم کرجت میں ان کا سٹوڈیو ہونا یہ بینگن پینگن پریوار کا ہونا یہ ساری چیزیں تو اس وجہ سے یہاں پر مجھے ایسا لگا یہاں پر بات کرنا اور ایک اور بھی ریزن ہے ساری باتوں کو کرنے کا بھی جو میں کر رہی ہونا وہ یہ کہ اگر آپ میں سے کسی کا چھوٹا سبھی سپنا ہے بولی ووڈ کے اندر جا کر کام کرنے کا بولی ووڈ کو چھوڑیں کسی بھی انٹرٹینمنٹ انڈرسٹری کا زندگی میں دنیا کی کسی بھی چھوڑ دیجئے اس خواب کو یہ جو انٹرٹینمنٹ انڈرسٹری ہیں فلم سپنے خواب یہ سب انتہائی جھوٹے کچھ بھی نہیں رکھا وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے اپنی زندگی کو نارمل طریقے سے گزاریں بتائیں یہ جگہیں اتنی بڑے ہورر فلم ہیں آپ لوگوں کے لئے آپ لوگ سوچ نہیں سکتے ہیں یہاں پر بھیڑیے رہتے ہیں اور وہ آپ کو نگل لیتے ہیں گیدر بھیڑیے وہ جگہیں ساری تو جو بھی چھوٹے لوگ ہوتے ہیں یعنی چھوٹے سمرا چھوٹے جو بچے بخیرہ جن کے نئے ہوتے سپنے کہ ہم بولی ووڈ میں جائیں گے سٹار بنیں گے یہ نا یہ ایک سشانت کا بھی ریزن تھا اس کا چھوٹا سا سپنا تھا بچپن کا وہ تو پھر بعد میں وہ چیز اس کی چینج ہو گئی اس کا پورا پرسپیکٹف چینج ہو گیا تھا بولی ووڈ کو لے کر اور اسی وجہ سے میں نے اس کو بہت پروٹیکٹ بھی کیا تھا جب تک ہم کر سکے تھے خیر اس پر بھی بات نہیں کر رہی ہیں لیکن یہ جگہ آپ کے لیے نہیں یہ کسی کے لیے بھی نہیں ہے چھوڑ دیجیے یہ جگہ کو سلام بھیج دیجیے ختم کر دیجیے اس کو چھوڑ دیجیے اس جگہ کو نہ وہاں پر آڈیشنز دیں نہ وہاں پر کوئی بھی چھوٹا سا سپنا بھی نہ بنائے اس جگہ کے لیے وہ جگہ نیپو ہی لوگوں کے لیے اور وہ جگہ انہی لوگوں کے لیے جن کے پاس سینے میں دل نہیں ہوتا اور وہ لاشوں پر رکھ کر اپنی زندگی کو اگر گزار سکتے ہیں تو یہ آپ فیمس رہیں گے بلکہ انفیکٹ میں اس وجہ سے انسان کے ساتھ ہوں وہ بولی ووڈ سے تو نہیں بلونگ کرتا وہ ہولی ووڈ سے بلونگ کرتا ہے لیکن وہ امریکن نہیں وہ انگلیش بندہ ہے بریٹش ہے اس کے ساتھ بھی یہ چیز ہوئی ہے وہ ایک آنکھ کا میمبر نہیں بنا تو اس کی زندگی بھی بڑی برے طریقے میں نے بعد میں بات کروں گے وہ میرا نا سیف ہیون نہیں وہ بندہ میرا کلوزٹ ہے کلوزٹ کیا چیز ہوتی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ کیا ہے کیا نہیں میں چھوڑیں ابھی ان سب ٹاپک پر بات نہیں کر رہی نتن سے ریلیٹڈ یہ ساری چیزیں تھی اور یہ بات تھی یہ ایک ہی انسان تھا جس کو انٹرسٹ تھا جس نے پوچھا تو مجھے اس پر بات کرنی تھی تو میں نے کر دی میں نے بتا دیا بس ختم شکریہ